اسلام علیکم ازائل موبائل لیب میں خوش آمدین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک تو وینڈوز کون سی بیسٹ ہے کون سی وینڈوز بہتر ہے موبائل فلیشنگ کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ وینڈوز چونسٹھ بٹ یا بتیس بٹ تو اس ویڈیو میں میں بات کروں گا دونوں چیزوں پر آیا کی کون سی وینڈوز بیسٹ ہے اور اپریٹنگ سسٹم بتیس بٹ بیسٹ ہے یا چونسٹھ بٹ تو ویڈیو کو آپ نے مکمل لیکھنا ہے انڈ تک اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل زین موبائل لیب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو اس میں ان دو سوالوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے تو پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ کون سی وینڈوز بہتر ہے جیسا کہ موبائل فلیشنگ کرنے والے موبائل سافٹویر کرنے والے اور کمپیوٹر استعمال کرنے والے سب جانتے ہیں کہ پہلے وینڈوز دوہزار وینڈوز ایکس پی وغیرہ ہم استعمال کرتے رہے ہیں لیکن اب تین آپریٹنگ سسٹم اس ٹائم مارکیٹ میں چل رہے ہیں ایکس پی اور دوہزار وغیرہ وہ تو بہت بیر ہو گئے ختم ہوئے کیونکہ ان کی سپورٹ ختم ہو چکی ہے وینڈوز تو آپ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن سکورٹی کا پرابلم ہے ان کی سکورٹی ختم ہو چکی ہے تو سکورٹی جس چیز کی ختم ہو جائے اس پر وائرس وغیرہ کیا ٹیکس ہوتے ہیں ہیکنگ کے اور وہ فیل ہو جاتی ہے تو اب بات ہم کر لیتے ہیں سب سے پہلے وینڈوز سیون کی وینڈوز سیون چودہ جنوری دوہزار بیس کو ڈیڈ ہو چکی ہے اس کی جو سکورٹی اپ ڈیٹس اور دوسری اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہے مائکروسوفٹ نے اس کو آہ کلوز کر دیا ہے ڈیڈ قرار دے دیا ہے اگر آپ اپنی مرجی سے استعمال کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں سکورٹی ایشو ہے کہ آپ کے ڈیٹے پر آپ کے کمپیوٹر پر آہ وائرس اٹیکس وغیرہ ہو سکتے ہیں اور وہ سکورٹی دوہزار سیون وینڈوز سے ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد آ جاتی ہے وینڈوز ایٹ وینڈوز ایٹ اپریٹنگ سسٹم میں استعمال کرنے میں کچھ سے زیادہ فرق نہیں ہے لیکن وینڈوز ایٹ چلے گی دوہزار تیئس تک تو اس کی سکورٹی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ آتی رہیں گی دوہزار تیئس تک وینڈوز ایٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں وینڈوز ایٹ جو ہے وہ کوپی کے لحاظ سے بھی کافی بیسٹ ہے کاپی کی سپیڈ اس میں کافی بہتر ہے اور سکورٹی بھی اس میں وینڈوز سیون کے حوالے سے بہت بہتر ہے تو اس کے بعد آ جاتی ہے وینڈوز ٹین وینڈوز ٹین جو ہے وہ حالیہ دنوں میں ایک نئی وینڈو ہے اور بیسٹ چل رہی ہے لیکن وینڈوز ٹین جو ہے وہ چلے گی دوہزار پچیس تک اس کی اپ ڈیٹس کوٹی اپ ڈیٹس آتی رہیں گی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا چلانے میں الجن ہے لیکن چند دن ہوگی اس کے بعد آپ اس کے آبی ہو جائیں گے الجن نہیں ہوگی وینڈوز ٹین پرفیکٹ ہے اور بہت بیسٹ وینڈو ہے آپ اسے کسی بھی شعبہ زندگی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ کا آفیس ہو چاہے آپ کی شعب ہو چاہے آپ گھرے لوگ استعمال کریں وینڈوز ٹین بیسٹ ہے اس کی سپورٹ بہت زیادہ ہے اس کے فنکشن بہت زیادہ ہیں اور اس کی سکورٹی بہت پائیدار ہے اپ ڈیٹڈ سکورٹی ہے سکورٹی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے گا آپ کی فائلیں ڈیلیٹ نہیں ہوں گی آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ آپ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اٹیکس سے محفوظ رہے گا اور ہیکنگ وغیرہ کی پرابلم بھی آپ کی کمپیوٹر پر نہیں آگی تو اس حساب سے تو یہ ہوا کہ حالیہ دنوں میں ونڈوز ٹین سب سے بیسٹ ہے لیکن آپ گزارے کے لئے ونڈوز ایٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سکورٹی اپ ڈیٹس دوہزار تئیس تک آتی رہیں گی اور ونڈوز ٹین کی اپ ڈیٹس آتی رہیں گی دوہزار پچیس تک تو اس کے بعد جو ہوگا کوئی نیا جو بھی کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا فی الحال تو ابھی دوہزار اکیس کا سٹارٹ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں موبائل فلیشنگ کے حوالے سے تو موبائل فلیشنگ کے لیے جو لوگ آہ ونڈوز سیون یوز کر رہے ہیں اور کریک سافٹ ویر استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے سیون ہی بیسٹ ہے کیونکہ ونڈوز ایٹ اور ونڈوز ٹین کی سکورٹی ہیوی ہے تو کریک سافٹ ویر استعمال کرنے میں مسئلہ ہوگا اور جو کاپی کا مسئلہ یا آہ فنکشن زیادہ ہیں اس کا مسئلہ یا الجھن ہے تو ان چیزوں کی اتنی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم کوئی نیا فون یا کوئی بھی ونڈوز تو آپ تھوڑے دنوں میں اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بالکل اسی طرح آسان لگنے لگتی ہے جس طرح آپ پچھلے موبائل یا ونڈوز جو بھی استعمال کرتے رہے ہوں تو نارمل ہو جاتا ہے کام اس حساب سے ونڈوز ٹین ہی کہ موبائل سوفٹ ویئر جو ہیں وہ بتیس بٹ ونڈوز پر ٹھیک چلتے ہیں یا چونسٹ بٹ ونڈوز پر ٹھیک چلتے ہیں تو اب جو لیٹسٹ سوفٹ ویئر آ رہے ہیں ان کا حوالہ تو یہ ہے کہ کچھ سوفٹ ویئر تو ایسے ہیں کہ وہ بتیس بٹ ونڈوز پر انسٹال ہی نہیں ہوتے ان کے لیے چونسٹ بٹ ونڈوز لازم ہے ضروری ہے جبکہ جو پرانے سوفٹ ویئر ہیں جو آپ بتیس بٹ ونڈوز پر کر رہے ہیں تو 64 bit window پر وہ 32 bit window والے software آپ install کر کے استعمال کر سکتے ہیں یعنی 64 bit window جو windows 10 ہے اس پر آپ 32 bit کے software بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن 32 bit window پر آپ 64 bit والے software استعمال نہیں کر سکتے اب بات ہم کر لیتے ہیں speed کے حوالے سے اور support کے حوالے سے تو جو windows چاہے seven ہے ایٹ یا ٹین اگر بتیس بٹ وینڈو آپ کے پاس ہے تو آپ چار جی بی سے زیادہ ریم استعمال نہیں کر سکتے اگر چار جی بی سے آپ زیادہ ریم لگائیں گے تو آپ کا اپریٹنگ سسٹم یعنی کہ وینڈوز جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا اور زیادہ ریم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح پروسیسر کی بھی یہی چیز ہے کہ جب وہ چار جی بی ریم کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ بالکل محدود ہے یعنی کہ آپ اسے فاسٹ زیادہ کوپی یا زیادہ سپیڈ کا کام نہیں لے سکتے اگر آپ تیز کام کرنا چاہتے ہیں فاسٹ تو آپ اپنے سسٹم میں چونسٹھ بٹ وینڈو کریں تو اس میں آپ ریم لگا سکتے ہیں کافی تقریباً دو ہزار جی بی تک ریم آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں جبکہ وینڈوز جو بتیس بٹ ہے اس میں آپ صرف چار جی بی ریم استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح سٹورج کا مسئلہ ہے تو وینڈوز چونسٹھ بٹ میں آپ جتنی چاہیں سٹورج ہارڈ ڈرائب لگا سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو وینڈوز ٹین چونسٹھ بٹ کے لیے آپ کو سسٹم تھوڑا اپ گریڈ کرنا پڑے گا یہ چیز اس میں ضروری ہے کہ جس سسٹم پر آپ پہلے باتیس بٹ آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے تھے تو اس کے حساب سے اگر اس پر آپ چونسٹھ بٹ وینڈوز انسٹال کریں گے تو ذرا سلو پڑ جائے گا کم سے کم چونسٹھ بٹ وینڈوز انسٹال کرنے کے لیے آپ کے پاس چھ جی بی آٹھ جی بی ریم اور کم سے کم core i3 پروسیسر تو اتنا یعنی کہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ وینڈوز انسٹال کرنے کے لیے ایک ایس ایس ڈی ہارڈ رائب چاہے وہ آپ چھوٹی لے کر لگا یعنی کہ ون ٹو ایٹ جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی تک آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ اگر اس کے سپیکس کچھ کم بھی ہیں سلو بھی ہے تو ایس ایس ڈی سپر سپیڈ ہارڈ رائب ہے تو وہ کافی کور کر جاتی ہے کہ وینڈوز فاسٹ چلتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر بیسٹ کام کر رہا ہے یعنی کہ سلو نہیں پڑے گا اور ہینگنگ کا مسئلہ یا رکنے کا کام نہیں کرے گا تو اس حساب سے آپ اگر چونسٹھ بٹ وینڈوز انسٹال کرتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے سسٹم کو اپگریڈ کریں لیکن اگر کوئی مجبوری ہے آپ اپنا سسٹم اپگریڈ نہیں کر سکتے تو آپ وینڈوز سیون یا وینڈوز ایٹ جو ہے وہ بتیس وٹ استعمال کر سکتے ہیں موبائل سافٹ ویئر کرنے کے لیے بیسٹ ہے اب بات آ جاتی ہے اس چیز کی کہ کچھ سافٹ ویئر جو ہیں وہ چونسٹھ بٹ وینڈوز پر ڈرائیورز کا مسئلہ کرتے ہیں تو بھائی ڈرائیورز کا مسئلہ اگر آپ کو زیادہ ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک چھوٹا سا سی پی او یا چھوٹا سا ایک کمپیوٹر علیدہ رکھ لیں چاہے چھوٹا لیٹوپ رکھ لیں جس پر آپ وہ سافٹ ویئر یا وہ موبائل فلیش کر سکیں جو آپ کو چونسٹھ بٹ وینڈو پر سافٹ ویئر انسٹال کرنے یا موبائل فلیش کرنے میں پرابلم آ رہی ہے وہ اس کے لیے آپ ایک چھوٹا کمپیوٹر علیدہ سے رکھ سکتے ہیں یہ بیسٹ رہے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ موبائل ڈیوائس کنیکٹ کرنے میں یا موبائل پک کرنے میں ڈرائیورز کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ڈرائیورز سگنیچر کو آف کر دیں وینڈوز چاہے ایٹ ہو چاہے تو ایسا کرنے سے ڈیوائس جو ہے وہ فورن کنیکٹ ہوں گی اور اس کا آپ کو تقریباً موبائل کنیکٹ کرنے میں اور فیلیش کرنے میں بہتر ریزولٹ ملے گا تو فائنلی یعنی کے جو دو کوئسچن شروع میں تھے ان میں یہ ہے کہ آپ کو وینڈوز ٹین چونسٹھ بٹ انسٹال کرنی چاہیے وینڈوز ٹین پرو چونسٹھ بٹ انسٹال کرنی چاہیے استعمال کے لیے اپنے موبائل فیلیشنگ کے لیے اور وینڈوز ٹین چونسٹھ بٹ آپ کو انسٹال کرنی چاہیے اور موبائل فولیشنگ کے حساب سے بھی وہی بہتر رہے گی کمپیوٹر کی سپیڈ سے کوپی کے حساب سے یعنی کہ اگر ہم کسی بھی پہلو سے دیکھتے ہیں سکورٹی کے لحاظ سے بھی تو وینڈوز ٹین چونسٹھ بٹ آپ انسٹال کریں اور استعمال کریں تو آپ کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا آہ سکورٹی انٹرنیٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آہ آپ کی کمپیوٹر پر اٹیک نہیں ہوگا ہیکنگ نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں وائرس اور کافی یعنی کہ انٹرنیٹ ہیکنگ اور یہ اٹیکس وغیرہ جو ہیں ان سے بچنے کے لیے صرف چونسٹھ بٹ وینڈوز انسٹال کریں اور وہ بھی وینڈوز ٹین پرو انسٹال کر لیں ہمارے چینلزان موبائل لائب کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی